قومی ٹیم کو پاکستانی ٹیم کو اس وقت شدید مسائل کا سامنا ہے قومی ٹیم اس وقت کمبینیشن بنانے میں کافی مشکلات سے دو چار ہے اگر قومی ٹیم پاکستانی ٹیم یہ دو تبدیلیاں کا لیتی ہے تو پاکستان کا کمبینیشن کافی بہتر ہو جائے گا اور پھر پاکستان دیگر ٹیموں کے ساتھ ساتھ اندیا کو بڑی آسانی سے شکست دے سکتی ہے سولہ جون کو بڑا مارکہ مار سکتی ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ پاکستان یہ دو تبدیلیاں لازمی کرے یہ تبدیلیاں کیوں کرے اس وجہ سے قومی ٹیم کو کمبینیشن بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے کمبینیشن کیوں نہیں بن پارا مشکلات کیوں ہیں اس کے پیچھے تین اہم فتنین فیکٹرز ہیں یہ تین فیکٹرز ہی ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں پھر تبدیلیاں جاننے کے دو تبدیلیاں قوم سی ہیں پہلا فیکٹرز یہ ہے کہ سرفراز احمد کا مسئلہ ہے سرفراز احمد بہتر نمبر پر بیٹنگ کے لیے نہیں آرہے پانچویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آرہے ہیں پانچویں نمبر سفراز کے لیے موضوع نہیں ہے بہت گندہ نمبر ہے سفراز کے لیے کیونکہ آج کل کی کرکٹ میں جو کھلاڑی نمبر پانچ پر بیٹنگ کے لیے آئے اس میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ سلو بھی کھیل سکے اور تیز بھی کھیل سکے سٹرائک کو روٹیر کرنے والی قابلیت بہت اچھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ پاور بھی ہونی چاہیے سفراز کے پاس سلو کھیلنے کی قابلیت تو تھوڑی بہت موجود ہے سٹرائک کو روٹیر کرنے کی قابلیت بہت اچھی ہے شاندار ہے لیکن مسئلہ یہاں آتا ہے کہ اگر چھکا ماننا پڑ جائے تو سفراز کے ہاتھ کھڑے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹرائلیا کے میچ میں سفراز احمد اچھی بیٹنگ کر رہے تھے لیکن اب ضرورت ہی ہٹنگ کرنے کی چھکے مانے کی وہاں بریاز میچ بنا چکے تھے سفراز احمد ایزا کیپٹن کریز پر موجود تھے لیکن سفراز احمد نے چھکا مانے کی کوشش نہیں کی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لی اور شاہین شاہ فریدی نے آسانی آخری گیئن پر سنگل لے لیا اگر وہاں پر پاور ہٹر موجود ہوتا تو کبھی بھی شاہین فریدی سنگل نہ لیتے اور وہ خود اکیلے بیٹنگ کرتے اس لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پانچویں نمبر پر اس کھلاری کو بیٹنگ کے لیے بیجا جائے تو ضرورت پڑھنے پر پاور ہٹنگ بھی کر سکے اگر سفراز احمد اوپر آتے ہیں تو سفراز کے کاندوں سے یہ بوجھ کافی ہاتھ تک اتر جائے گا سیکنڈ فیکٹر شوئی ملک ہے شوئی ملک کا نمبر خراب کر دیا گیا ہے شوئی ملک پاکستان کا بلکہ دنیا کا بہترین بیٹسمن ہے اس وقت پاکستان کا سب سے اچھا بیٹسمن ہے اور اسے خراب کیا گیا ہے اگر شوئی ملک کو نمبر پانچ پر تسلسل کی ساتھ کھلایا جاتا شروع سے کھلایا جاتا تو شوئی ملک بہترین بیٹنگ کر سکتے تھے آج کل ویلکہ میں شوئی ملک کو خراب کرنا اس میں ٹیم منیجمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے شوئی ملک نمبر پانچ پر بیٹنگ کر رہے تھے کافی عرصے سے کر رہے تھے ایشیا کافی میں بھی اچھی بیٹنگ کی تھی پاکستان کو میچ جتوائیا تھا اب اس میچ کو یاد کریں جب پاکستان ہار چوکا تھا افغانستان کی کلافر شوئی ملک نے کیا شاندہ طریقے سے میچ جتوائیا تھا ایشیا کب دو ہزہ اٹھارہ میں اگر شوئی ملک کے نمبر کو خراب نہ کیا جاتا تو ہاں شوئی ملک پاکستان کے لئے بہت کچھ کر سکتا تھا اور انڈیا کو دول چٹا سکتا تھا شوئی ملک کے نمبر پانچ پر بیٹنگ کے لئے آنا چاہیے اس کے لئے لازمان یہ ہوگا کہ سفراز احمد کو جگہ کھالی کرنا پڑے گی اب سوال یہ بانتا ہے کہ سفراز احمد اگر نمبر پانچ پر بیٹنگ کے لئے نہیں آتے تو کہاں جائیں کہہ در جائیں بہت چھے پر سفراز بیٹنگ نہیں کر سکتے اس کا سب سب بہتین حل یہ ہے کہ امام اللہ کی قربانی کر دی جائے امام اللہ کو قربان کر دیا جائے امام اللہ کو ڈروپ کر کے ریٹس دے کر سفراز احمد اپن کریں فکرزمان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام اللہ کے نے کہیں بھی کچھ نہیں کیا پورے ورلڈ کار میں صرف رنز کی ہیں چالیس پچاس لیکن ٹیم کے لئے کچھ نہیں کیا ان کی پرفارمنس ٹیم کے بہت کام نہیں آئی ساٹھ ستر کے سٹرائک ایٹ کے لئے بیٹنگ کرتے ہیں اس سٹرائک کے لئے بیٹنگ سفراز احمد بھی کرنے میں جتنی تھوڑی بہت بیٹنگ امام اللہ کرتے ہیں اگر اتنی بیٹنگ سفراز احمد کریں گے اوپر جاکے بلکہ اسے بہترین بیٹنگ کر سکتے ہیں سفراز احمد امام اللہ سے اور اس وجہ سے پاکستان کا تمبینیشن اچھا بن جائے گا سوال تب بہت مشکل ہے امام اللہ کو بہت مشکل ہے کئی اس کی مخالفتیں بھی ہوں گی امام اللہ کو کیوں ڈروپ کیا جائے بھائی پاکستان کے لئے کھیرنے قربانی دینی پڑتی ہے جب وقت آئے اب کیا کریں کمبینیشن نہیں بن پا رہا ہے شوئی ملک امام اللہ سے بہتر بیٹنگ سفراز احمد شوئی ملک کو بھی کھلانا ہے حفیظ کو بھی کھلانا ہے اس لئے کسی ایک کو تو ڈروپ کرنا پڑے گا وہ میچ جیتے گا اس لئے فکرز ملک سفراز کریں اوپن وانڈون بابر آزم چار پے حفیظ پانچ پے ملک اور چھ پے آصف علی کھیلیں یہ پاکستان کے بہترین بیٹنگ لائن ہیں اور آخری تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ایماد وسیم اور شادہ آب خان کوئی خراب کرنا ہے ان کی جگہ نہ بنانا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایماد وسیم اور شادہ آب خان کافی عرصے سے قومی ٹیم کے ایک بہت بڑے رکن رہے ہیں ان کا قومی جیت میں اہم کردار ہے اس طرح سے ان دونوں کو کٹھے ڈروپ کر دینا پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہے کم زا کم دونوں میں سے کسی ایک ہی تو جگہ بنتی ہے میرے کیا سے دونوں کی جگہ بنتی ہے انڈیا کی خلاف دونوں کو کھلانا چاہیے چینجنگ کی بات کی جائے تو اگر امام اللہ کو ڈروپ کر دی امام اللہ کی جگہ شادہ آب خان کو لے آتے ہیں اور اوپر سفراز اوپن کرتے ہیں وانڈوپر بابر چار پہ افیس پانچ پہ شوئی ملک چھ پہ عاصف علی اور سات پہ اماد وصیم بیٹنگ کریں اور آٹ پہ شادہ آب کریں شادہ آب خان کریں اس کے لئے حسن علی کو ڈروپ کرنا پڑے گا دو چینجنگ کرنی چاہیے پہلی تبدیلی امام اللہ کی اور دو پہلی تبدیلی حسن علی کی ان دونوں کو ڈروپ کر کے اماد وصیم اور شادہ آب خان کو واپس لائے جائے اور پاکستان کا کمبینیشن بہتریں بن جائے گر پھر آپ کو بتا جاتا ہوں اوپن کریں گے فکر سفراز بانڈوپر بابر چار پہ افیس پانچ پہ شوئی ملک چھ پہ عاصف علی سات پہ شادہ آب آٹ پہ اماد یا سات پہ اماد آٹ پہ شادہ آب نو پہ آگے وہاب پھر آمیر پھر آج کے لائے شاہین افریدی شاہین افریدی کو ڈروپ اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ انڈیا اگر ہم نے پکڑنا ہے تو شاہین افریدی نیا گین نچھا کرتے ہیں نئے گین سے پکڑنا پڑے گا حسن علی کی فرم اتنی اچھی نہیں حسن علی نیا گین اچھا نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں شاہین افریدی سے چانس لینا پڑے گا بعد میں پھر ہم حسن علی کو واپس لاسکتے ہیں شاہین کی جگہ انڈیا سپینٹس کو اچھا کھیلتے ہیں انہیں ہمیں اوپر چاہ پکڑنا پڑے گا آمیر کے ساتھ شاہین افریدی سے بولنگ کروا کہ ہم یہ چانس لے سکتے ہیں اس پر پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے پھر کہوں گا دو تبدیلیاں ہم نے کرنی ہے اگر انڈیا کرانا ہے امام اللہ کو قربان کرنا اس کو ریش دینا ہے اور اس کے علاوہ حسن علی کو ڈوپ کر کے ہم نے اس کو شاداب خان اور امان دونوں کو لے کر آنا ہے اور کمبینیشن کو بہتر کرنا ہے